اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یونیورسٹی افسرگودہ نے ایم 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 ایسی پارٹ وان پارٹ ٹو فرسٹ اینویل ٹوانٹوانٹی تھری کے جو آن لائن ایڈمیشنز ہیں ان کا جو سکیجویل ہے وہ چاری کر دیا ہے تو لاسٹ ایڈ جو ہے وہ ہے جی سنگل فیس کے ساتھ چودہ نومبر دو ہزار تئیس اور دیبل فیس کے ساتھ لاسٹ ایڈ جو ہے وہ ایکیس نومبر دو ہزار تئیسے اب بہت سے سٹوڈنٹ یہ پوچھتے ہیں کہ سار کس کس سبجیکٹ کے اندر ہم پرائیویٹ جو ہے وہ ایم 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 ایسی کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائیویٹ ایم 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 ایسی وہ سٹوڈنٹ کر سکتے ہیں جن کا بی ای بی ایسی فرس جولائی دو ہزار پائیس سے پہلے پہلے کسی بھی یونیورسٹی سننے کیا ہو یہ ضرور نہیں کسرگوٹہ یونیورسٹی سے چاہے انہوں نے پنجاب سے کیا ہو آئی یو بی سے کیا ہو بی زی ایڈ یو سے کیا ہے تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا بی ای بی ایسی 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 ایڈ ڈگری جو ہے وہ فرس جولائی دو ہزار بائیس سے پہلے پہلے کی کمپلیٹ ہو وہ کر سکتے ہیں اپلائی تو اس میں آپ کر سکتے ہیں جی ایم ای انگلیش کر سکتے ہیں اور ارطو کر سکتے ہیں اسلامیک سٹیڈی کر سکتے ہیں پاکستان سٹیڈی کر سکتے ہیں ہسٹری پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز اور اکنومکس ارابک پنجابی ایم ایسی ماتھیمیٹکس اور ایم ایسی ماتھیمیٹکس میں آگے بریکٹ میں انہوں نے کچھ کنڈیشن رکھی ہوئی ہے کہ صرف وہ سٹیڈنٹ ایم ایسی ماتھیمیٹکس پرائیوٹ کر سکتے ہیں جن کا جو ہے وہ ڈبل میت تھا بی اے بی ایسی میں یا ای ڈی اے ای ڈی ایس میں تو آپ ان سبجیکٹ کے اندر آپ پرائیوٹ کر سکتے ہیں اور یاد رکھیں یہ لکھا ہو ہے کہ فرس جولائی دو ہزار بائیس سے پہلے پہلے جن کا جو ہے وہ بی اے بی ایسی جو ہے کمپلیٹ ہے اس میں اگر آپ چاہے نہ کہ آپ صرف پارٹ وان میں آپ بھیجیں تو آپ پارٹ وان میں نہیں بھیج سکتے ہیں آپ کو کمپوزٹ جو ایڈمیشن ہے وہ سینڈ کرنا پڑے گا یہ فیس کیجبل بھی آپ کے سامنے ہے یہ آپ دیکھ لیں اور اس میں ریجسٹریشن بھی آپ کی ساتھ ہی ہو جائے گی اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جنوری اور فروری میں جنوری دوہزار چوبیس یا فروری دوہزار چوبیس میں ان کے جو ہیں وہ اگزامز ہو جائیں گے بہت سی سوڈنٹ یہ بھی سوال کرتے کہ سینٹر مثلا اگر ایک سوڈنٹ لاہور کے ہے تو اس کا سینٹر کہاں میں بنے گا تو بیٹا لاہور والوں کا سینٹر لاہور میں بنے گا جو گجرام والے ہیں ان کا سینٹر گجرام والا بنے گا اور جو دوسرے اکارہ میں بیٹھے ہیں ان کا سینٹر اکارہ بنے گا جو سرگولدہ یونیورسٹی ہے ان کے سینٹر جو ہیں وہ پورے پنجاب کے جو میجر سیٹیز ہوتے ہیں وہ تقریبا ہر کالج کے اندر ان کا جو سینٹر ہے وہ بنتا ہے تو یہ نہ کہیں کہ آپ نے سرگودہ میں اپلائی کیا تو سرگودہ جا کر آپ نے متحانہ دینے ہی ایسے نہیں ہے آپ کا سینٹر آپ کی شہر میں ہی بنے گا